ساتھ ایسا ترجمہ کرنے کے بعد کچھ حج کے فضائل بیان کرنا چاہوں گا یہ آیت مقدسہ نمبر 196 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ پاک فرماتا ہے حج اور عمرہ کو اللہ کی رضا کے خاطر مکمل کرو اور اگر کسی وجہ سے تمہارے اوپر پابندی لگ گئی تم حج پر نہیں جا سکتے ارادہ کر لیا تھا ارام باند لیا تھا مگر تمہیں روک دیا گیا حکومتوں کی طرف سپابندی لگ گئی یا پھر بیمار ہو گئے یا کوئی دشمن کا خطرہ سامنے لاہق ہو گیا جانگ شروع ہو گئی ایسے حالات میں جب تمہیں روک دیا جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے قربانی کا جانور ایک حرم کعبہ کی طرف بھیجنا ہے وہاں حرم کعبہ میں جب تمہارا قربانی کا جانور پہنچے گا جب وہ زبا ہو جائے تو پھر تم کیا کر سکتے ہو اپنا حلق کرا سکتے ہو اب یہاں پر ایک حکم یہ ہے پھر اس کے بعد اگلی آیت مقصہ ایک سستانوے نمبر کے اندر اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَتَّابِ الْعُمْرَةِ الْحَجِ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي میں نے کل حج کی قسمی بیان کر دی تھی ایک حج افراد ہے کہ بندہ یہاں سے جائے اور اکیلہ حج کی نیجت کر کے جائے پھر اس کے بعد دوسرا ہے حج تمتو کہ یہاں سے بندہ جا تو حج کی لے رہا ہے لیکن ارادہ یہ کر لیتا ہے پہلے عمرے کا اعرام بانتا ہے پھر وہاں پر عمرہ کرنے کے بعد دن باقی ہوتے ہیں پھر عمرہ کھول دیتا ہے عمرہ مکمل کرنے کے بعد پھر ترویہ والے دن نومی زلحج سے جیسے ہی آقام شروع ہوتے ہیں حج کے تو پھر اس وقت سے وہ عمرہ باندھ کر حج کے آقام پورے کرتا ہے حج کے ارکان کے اوپر عمل کرتا ہے اسے حج تمتو کہتے ہیں اور حج قرآن پھر کہتے ہیں اس کو کہ انسان یہی سے جب جانے لگے تو عرام حج اور عمرے کا اکٹھے باندھ لے کہ یہاں سے جائے خان قابع کے اندر عمرہ کرے اور عمرہ کرنے کے بعد پھر عرام کھولے نہیں کھولے نہیں اسی عرام کے ساتھ ہی اگر وہ حج کرے تو حج قرآن اسے کہتے ہیں ہمارے نزدیک سب سے افضل حج جو ہے وہ حج قرآن ہے کہ یہاں سے بندہ جب جائے دونوں کا عرام باندھ کر جائے تو اسے حج قرآن کہتے ہیں اب اس کے بعد ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حج تمتو کرتا ہے یعنی پہلے عمرہ کرتا ہے عمرہ کرنے کے بعد عرام کھول کر پھر دوبارہ حج کا عرام باندھتا ہے تو اس کے اوپر جو قربانی اس کے ذمہ واجب ہے اس قربانی کے علاوہ ایک اور قربانی اسے جانور وہاں زبا کرنا پڑے گا اسے حج تمتو کا فیدیہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ پاک نے بیان فرمایا الحج و اشعر معلومات حج کے مہینے مکرر ہیں وہ کون سے مہینے ہیں شیوال ذیکات ذلحج یہ حج کے مہینے ہیں حج کا عرام انہی مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ حج کا عرام نہیں باندھا جا سکتا اللہ پاک فرماتا ہے جب تم حج کا فَمَنْ خَجْ فَارَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَا لَفِ الْحَجِ اللہ فرماتا ہے جب تم حج کا ارادہ کر لیتے ہو تو پھر غیر شریح کام نہ کرو گناہ نہ کرو اور حج کے اندر لڑائی وغیرہ بھی نہ کرو وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ جَعْلَمْ غُلَّا اور جو بھی تم نیکی کرتے ہو تو کیا کرو آجیے ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا اور جب جاؤ تو اپنا خرچ بھاڑا پٹھا اپنا ساتھ لے کر جاؤ یہاں اس آیت مقصر کے بارے میں علماء فرماتے کہ یمن کے لوگ آتے تھے اور یمن کے لوگ گھر سے جب چلتے تھے تو وہاں سے بغیر کسی یہ خرچ کے آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو متوکل کہتے ہیں ہم اللہ کے بھروسے پر جا رہے ہیں اللہ کے بھروسے پر جاتے ہیں یہاں سے بھی ہمارے کچھ لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے مہمان ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہر حاجی وہاں پر رسول اللہ کا مہمان ہوتا ہے اللہ کا مہمان ہوتا ہے لیکن آپ جس کے مہمان بن کر جا رہے ہیں آپ ان کے نام کو بدنام نہ کریں وہاں پر جب جائیں تو پھر آپ کو بچے یاد آجائیں آپ کو بیوی یاد آجائے پھر دوستوں کے لئے توفت ہے ویاد آجائیں اور پھر وہاں پر بھیگ مانگنا شروع کر دیں تو یہ بہت بری بات ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن جمنی تو یہ اس کا شان نزول بنے آج بھی حکم اس کا یہی ہے کہ جب جاؤ تو تم کیا کرو اپنا زاد راہ اپنا سفر خرچ کا اپنا ساتھ لے کر جاؤ وَتَّقُونِ يَا أُلِي الْأَلْبَاب اب ایک اور مسئلہ بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاكُنْ أَن تَبْتَهُ فَدْلَمْ مِرْرَبِّكُمْ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم وہاں پر اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ کا فضل تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے کہ حج کے ارکان کے اندر کتاہی نہ ہو جو حج کے عقام ہیں ان کو پورا کرو پھر اس کے علاوہ اگر تمہیں کوئی تجارت کا موقع ملتا ہے وہاں پر تجارت کر لو اگر مزدوری کا موقع ملتا ہے مزدوری کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر مجھے واقعی یاد آیا حضرت عبراقیم بن عدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں میدانِ عرفات میں گیا میدانِ عرفات میں میں جب گیا تو وہاں پر میں نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ تجارت کر رہا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ کتنا عجیب اور گندہ بندہ ہے کہ میدانِ عرفات میں جہاں لوگ گناہ بخشوانے آتے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لئے آتے ہیں یہاں پر یہ تجارت کو جتا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا فوراں میں نے مراقبہ کر کے اس کے دل کی طرف توجہ کی جب میں نے اس کے دل کی طرف توجہ کی اپنے دل کی طرف توجہ کی تو میرے دل سے بھی اس کا دل زیادہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا تھا تو میں نے فوراں توبہ کی اور میں نے کہا کہ ابراہیم بن عدم تو نے ایک اللہ کے نیک بندے کے بارے میں بدگمانی کی ہے اسے کہتے ہیں ہتھکار والتے دل یار وال کہ بظاہر تو تجارت کر رہے تھے لیکن حقیقت میں وہ دل کے ان کا اللہ کے ساتھ لگا ہوا تھا اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو اس سے پتہ چلا کہ وہ ہاں پر جا کر اگر کوئی بندہ مزدوری کر لیتا ہے یا تجارت خرید و فروخت کر لیتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے پھر فرمائے فائدہ فت من عرفات جب تم عرفات سے پلٹو تو فذکر اللہ اندل مشعر الحرام تو مصدلفہ کے اندر جہاں حاج کا امام ٹھیرتا ہے اسے مشعر حرام کہتے ہیں سب سے مصدلفہ کے اندر بہترین ٹھیرنے کی جو جگہ ہے وہ مشعر حرام ہے مشعر حرام کے پاس اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کا ذکر خوب کرو لیکن ذکر اسی طرح کرنا جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس سے پہلے تم کیا تھے یہ شریکت کے عقام حج کا طریقہ نیکی کے ذرائع تم نہیں جانتے تھے اور پھر جب لوگ پلٹے تو تم اسی طرح پلٹو جس طرح لوگ پلٹ رہے ہیں اللہ سے استقفار بھی کرنی ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے اللہ پاک بخشنے والا اور مہربان ہے اب حضراتی جبکار سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عرفات کیا ہے عرفات کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس وقت زمین پر حضرت آدم اور امہ ہوا کو اتارا گیا تو نوزل ہجہ کو نوزل ہجہ کو حضرت آدم اور امہ ہوا کی ملاقات اسی مقام عرفات میں ہوئی اب جس دن ملاقات ہوئی اسے عرفے کا دن کہا جاتا ہے اور جس جگہ پر ملاقات ہوئی اسے عرفات کہا جاتا ہے اور یہاں پر یہ جبل رحمت ہے جبل رحمت پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسے اللہ پاک نے جبل رحمت کا نام دے دیا اور وہاں پر آج بھی آج ہی جاتے ہیں تو ذرا حج کی فضائل میں بیان کرنے لگا ہوں جیسے سنئے گا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں جناب ابو رہ رہا فرماتے ہیں من حجہ حاد البیت ولم یرفس ولم یفسق راجہ کما والدو تو امہو اب وہ وہاں سے جب حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو اللہ اسے کتنا اپنے کرم سے نوازتا ہے اللہ اس کے گناہ ایسے دھو دیتا ہے گناہ اسے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے ابھی وہ اپنے ماں کے پیڑ سے پیدا ہو اور گناہ نہ کیوں بشرت ہے کہ وہاں پر کوئی خیر شریح کام کوئی گناہ نہ کرے اب حضرحاتی زیوہ کر ایک اور حدیث پاک ہے میرے کریمہ کا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کونسا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ایمان لانا پھر اس کے بعد کونسا فرمایا کہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنا پھر اس کے بعد کونسا فرمایا کہ حج مبرور حج مبرور یہ جہاد کے بعد یعنی انسان ایک بندہ اللہ کے رستے میں شہید ہوتا ہے گردن کٹا دیتا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں جس طرح مجاہد جنتی ہو جاتا ہے اسی طرح حج کرنے والا بھی جنتی ہو جاتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کرتے رہا کرو حج اور عمرے کرتے رہا کرو ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک درمیان کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ پاک ماف کر دیتا ہے اور ایک حج کرنے کے بعد دوسرا حج بندہ جب کرتا اللہ پاک وہ بھی گناہ ماف کر دیتا ہے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ غربت کو بھی میٹاتے ہیں گناہوں کو بھی میٹاتے ہیں اور ساتھ گربت کو بھی مٹاتے ہیں اب اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے کہ یہ مت سوچو کہ حج کے اوپر ہمارا خرچہ ہو جائے گا تو ہم غریب ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے رستے پر تو لگا سہی اللہ تیرے یہ خرچے کو تجھے دگنا چگنا کر کے واپس بھی لوٹائے گا اور تیری گربت کو بھی دور کر دے گا ایک اور حدیث پاک سنیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آن ایس حدیث پاک کی راویہ ہیں امہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی امہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد و کنہ الحج جس طرح مجاگد کو میدان جنگ میں جا کر جہاد کا سواب ملے گا اسی طریقے سے عورت اگر حج پر چلی جائے تو اسے حج کا سواب ملے گا اچھا اب یہاں پر بندے کے حالات ہوں مگر حج نہ کرے تو ذرا یہ بھی سن لیجئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس بندے کے حالات و رکاوٹ کوئی نہ ہو نہ حکومت کی طرف سے نہ دشمن کی طرف سے نہ بیماری کی وجہ سے نہ حالات کی وجہ سے اسے کوئی رکاوٹ نہ ہو حج نہیں کرتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے اب آخر میں میں یہ تھوڑے سے رمضان شریف میں عمرے کے حوالے سے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیان فرماتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وہ رمضان المقدس میں جا کر عمرہ کرے وہ ایسے سمجھے میرے ساتھ اس نے حج کیا ہے میرے ساتھ اس نے حج کیا ہے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو ماہ مقدس میں بیت اللہ شریف کی حاضری بھی نصیب فرمائیں اور اگر حالات بن جائیں تو یہ حکم بھی سامنے رکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ذات بھی ہیں سیابی بھی ہیں شگرد بھی ہیں پہلے مفسر قرآن بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں منعراد الحجہ فریت عجل جو بندے کو اللہ پاک توفیق دیتا ہے حج کا ارادہ کرتا ہے تو فوراں حج کرے کیونکہ ہو سکتا ہے بیمار ہو جائیں ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ بن جائیں تو اس لئے اسے اس میں دیر نہیں کرنی چاہ گئی اسے فوری طور پر حج کر لینا چاہیے میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ انسان کی غربت کو مٹا دیتے ہیں غربت کو مٹا دیتے ہیں یہ ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے اللہ پاک میں سمجھنے کی توفیق